تو بھائی چالیس سے پنجھالیس اتار روپے میں آپ لوگ کیمرہ کیلئے کوئی ڈیوائس ڈھونڈ رہے تھے اور ابھی کے ٹائم بھی مارکیٹ میں ایک سو آٹھ میگا پکسل چونسٹھ میگا پکسل پچاس میگا پکسل اور پکسل ہی پکسل ہوئے پڑے ہیں آپ لوگوں کے مہنڈ میں خیال آتا ہے کہ اگر میں انفینکس کے نوٹ تھرٹی کی طرف جاتا ہوں تو ایک سو آٹھ میگا پکسل کا ایک سکا کیمرہ ملتا ہے ہمیں بس اس کے علاوہ باقی سینسر اس میں کچھ بھی نہیں ہے دوسری ڈیوائس آپ کے مہنڈ میں آتا ہے کیمرہ ہمیں مل جائے گی اور ساتھ کیمرہ بھی ڈیسینڈ مل جائیں گے تو وہاں پہ بھی اگر بات کر رہے تو ایک ہی سینسر ملتا ہے باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کے مہنڈ میں آتا ہے یار الٹرا وائٹ سینسر چاہیے اور میں ریڈ بی کی طرف چلا جاتا ہوں اور آپ کے خیال میں آتا ہے کہ ریڈ بی کا نوٹ ٹویل بائے کر لیتے ہیں تو کیا اس ڈیوائس کو کیمرہ کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ چالیس سے پنچتالیس زار روپے آج بھی اگر ہم لوگ کوئی بھی موبائل بائے کرتے ہیں تو ہمارے مہنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمیں کیمرہ تو اچھا ملنا چاہیے کیونکہ ایک زمانہ تھا پچاس زار روپے میں موبائل خیدنے جاتے تھے وہ ہمیں کیمرہ کافی اچھے ملتے تھے تو ابھی بھی ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ ایسے ہی بنا ہوئے تو آج کی ویڈیو پر آپ لوگوں کو دماغ کریں گے کہ یہ والے جو دو کیمرہ ہیں یہ آپ لوگوں کو کس طرح کے معاملات پروائیڈ کریں گے اور اگر آپ لوگ سیلفیاں زیادہ لیتے ہو تو اس سین میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس ساتھ سے تکر آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہو تو اینڈ پر میں نے کچھ ایسی ڈیوائیسز بتائی ہوئی ہیں جو اسی بجٹ میں آپ لوگوں کو ملے گی لیکن ان کے کیمرہ میں کہتا ہوں آئی فون کے لیوال کے ہیں آپ لوگوں کو اسی بجٹ میں ملیں گی افیشل پی ٹی اپروف ملیں گی لیکن کیمرہ کے معاملات میں وہ ڈیوائیسز ایک دم کمال کی ہیں تو اس ڈیوائیسز کو بھی آپ لوگ کنسیڈر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن ویڈے ڈیوائیسز ہیں ماشاءاللہ اخیر تو یہاں پہ یہ جو ریڈمی کا نوٹ ٹیل موبائل ہے اس کے ہم لوگ تھوڑے انٹرنلز کی اس کی سپیسیفیکیشنز کے بارے میں جلد جلدی بات کر لیں تو یہاں پہ آپ کو 6.70 کا ایک ایمولیٹ دسپلی ملتا ہے جو کہ 120 اٹس کے ساتھ آتا ہے ایک کیمرہ فرنٹ پہ ہے تین بیک پہ ہیں یہاں پہ انٹرنلز میں 8GB RAM 110GB Storage اور Snapdragon 685 کا پروسیسر دیکھنا کو ملتا ہے باقی اگر آپ لوگ اس کی ڈیٹیلڈ ریویو ویڈیو یا پھر آپ لوگ اس کے انبوکسنگ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے ڈببا میں سے کیا کہا نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اس کے گیمی ایکسپیرنس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آئی بیٹن میں ویڈیوز آ رہی ہیں آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ لیں آپ پھر پہتا نہیں آئی بیٹن یہاں آتا ہے یا یہاں آتا ہے اتنے ٹائم سے یوریو پہ ویڈیوز کروں مجھے ابھی تک یہ بھی یاد نہیں ہوں تو بات کر لیتے ہیں اب اس کے کیمرہ کے معاملات کی کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے تو بیک سائیڈ پہ بات کریں تو ایک مین سنسر یہاں پہ آپ لوگوں کو 50 میکا پکسل کا مل جاتا ہے اور دوسرا سنسر آپ لوگوں کو آٹھ میکا پکسل کا الٹرہ وائٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور تیسرا یہاں میں آپ لوگوں کو ٹوپی درامے والا سنسر دیکھنے کو ملتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا فرنٹ سائیڈ پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو تیرہ میکا پکسل کی ایک سیل فی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور چل بیٹا سیل فی لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ موبائل کیمرہ کے معاملات میں کس طرح کی آپ لوگوں کو چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کیمرہ کی ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اور سکرین آپ لوگوں کو سامنے کر دیتے ہیں اس طرح کیس کی کچھ کیمرہ کی ایپ دکھائی دیتی ہے اور لائیو ریزلٹ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن دونٹ وری آپ لوگوں کو تصویریں ویڈیوز ساری جزت سکرین پر ڈسپلی کر کے دکھائی جائیں گی انڈور آؤٹڈور سارا مال ہم لوگوں نے اکٹھا کر لیا ابھی بیٹھ کے اسے ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ کیمرہ کے جو لے آؤٹ ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کو ایچ ڈی آر کا بھی موڈ دیکھنے کو ملتا ہے اس سے کتنا فرق پڑتا ہے یہاں پہ آپ کو نائٹ موڈ پوٹریٹ موڈ اور اس کے ساتھ فرنٹ بیک دونوں پہ پوٹریٹ ملتا ہے ففٹی میگا بیکزل کا موڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگوں کو اسی طرح ٹائم لیپس اور سیون ٹونٹی پی کا سلو مو بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو ساری چیزوں کو بارے بارے ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کا لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلسی سے سبسکرائب کر دو اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کر دینا تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے کرتے ہیں سیلفی کیمرہ کو ڈسکس کے یہاں پہ یہ سیلفیاں کیسی نکال کے دیتے ہیں اب سنیپ چیٹ میں تو گندے سے گندہ موبائل بھی آپ لوگ کو کچھ گزارے والی سیلفی نکال کے دیتے تھے لیکن اگر ہم لوگ اس کے خود کے کیمرہ کی بات کرنے ہیں ایچ ڈی آر اور ویڈاوٹ ایچ ڈی آر والی آؤٹڈور سیلفی کی بات کر رہے تو ویڈاوٹ ایچ ڈی آر والی میں یہاں پہ لوگوں کے سامنے سکرین پہ سیلفی آرہی ہے اتنا کوئی کلیر مال نہیں دکھایا لیکن اگر لوگ ایچ ڈی آر والی پہ آتا ہے تو بیگرانڈ میں اس نے چیزوں کو کافی پیارا کرنے کی کوشش کی اور باہر اس لئے سموک چل رہی تھی اس نے بیگرانڈ میں آسمان کو نیلے والے تھوڑے شیڈ میں جا کے بیتر کلرز پروائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن زوم ان کر کے دیکھیں تو ریٹیلز کے معاملے میں آؤٹڈور میں بھی سیلفی نے کام اچھے سے نہیں کیا ابھی ہم لوگ بات کرتا ہے فرنٹ کیمرہ میں ویڈیو کی تو یہاں میں آپ لوگوں کو فرنٹ کیمرہ میں ٹین اٹی بی تھرٹی ایپی ایس کی ویڈیو ملتی ہے کافی زیادہ کراپ سا سا یہاں پر لوگوں کو معاملات دیکھنے کو ملتا ہے مو بھی مسے پورا آتا ہے میرا جتنا لمبا بازو اس میں اگر ہم لوگ ایسے کر کے ویڈیو بنائیں تو ہمارا مو کا ایریا بھی بلکل گزارہ ہی چر رہا ہوتا ہے فرنٹ کی ویڈیو میں جو اس میں فرنٹ کی اگر ہم لوگ ویڈیو کی بات کریں لیکن ویڈیو ہمیں تھوڑی سی ای 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 ایس کی وجہ سے سٹیبل مل جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں فرنٹ کے پورٹریٹ پر سیلفی کے پورٹریٹ میں تو سیلفی کا پورٹریٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایڈیو دیکشن وغیرہ سب کچھ صحیح ہے مطلب چائنہ کی موبائل میں جس طرح کی سیلفی آتی ہے پورٹریٹ والی اسی طرح کی ہے اگر آپ لوگ نے پہلے ٹیکنا انفینکس کا کوئی یوز کیا ہوئے موبائل یا ریل می کا یا ریڈ می کا تو اسی طرح کی آپ کو سیلفی پورٹریٹ ملے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ بیک کیمرہ میں کیونکہ بیک کیمرہ میں ہم معاملات چیہیں ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو اگر ہم لوگ اس کے مین سینسر کی بات کریں تو اس میں فوٹوز انڈور لائٹ میں یہ آفیس کی فوٹو ہے سامنے کیمرہ مین پٹھا ہو کے کھڑا ہوئے ہمارا ٹرائی بوڈ بن کے کیونکہ اس دن ہمارا پاس ٹرائی بوڈ نہیں تھا تو یہ فوٹو بیک کیمرہ کی ہے مین سینسر کی اور ویڈاوٹ ایچڈ یہ آ رہا ہے تو اس طرح کی کچھ نیٹیلز یہاں پہ ملتے ہیں دوسری فوٹو کی بات کرتی الٹرا وائٹ کی الٹرا وائٹ میں پتہ نہیں اس کو کیا بھی ماری ہے کسی کسی ٹائم جیسے یہاں پہ اس نے لائٹس دند کر دی ہیں جہاں پہ اس کا فوکس نہیں ہوتا مطلب جو چیزیں فوکس سے آؤٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ زیادہ ہی بلر کر دیتا ہے تو یہ چیز میں نے اس میں نوٹس کیا ابھی فرنٹ کی انڈور آفیس کی سیلفی کی بات کر لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے رینڈم سیلفی لی گئی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے اور یہ اگر آپ لوگ ان بوکسنگ کی ویڈیو دیکھی ہے پہلے تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آئی ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اگر بات کر لیتے ہیں آؤٹڈور کی تو چلو آؤٹڈور میں چلتے ہیں آؤٹڈور میں یہ ایک میرے دوست کی فوٹو ہے پورٹریٹ اس میں میں نے کیپچر کیا ہے اور پورٹریٹ میں اس نے کچھ اتنا زیادہ دھاسو یا کمال کام نہیں کیا مطلب ٹھیک ایج دیکشن اچھی ہے لیکن انیچرل پورٹریٹ ہے ایس یوزول جو کہ چاہنا کے موبائلز میں آتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی نارمل فوٹو اور الٹرا وائٹ فوٹو کی تو یہاں میں میں نے ایکڈیمک بلوک سرگودہ کی دو فوٹوز لیں ہیں اور ایک فوٹو یہ نارمل سینسر کی ہے اور یہ الٹرا وائٹ سینسر کی ہے دونوں میں ڈیٹیلز اس نے مطلب صحیح کی پچر کی ہے اتنا زیادہ کچھ ہم اس کو آؤٹسٹینڈنگ یا اس بجٹ کے لحاظ سے ہم لوگ اس کو آؤٹسٹینڈنگ نہیں کہہ سکتے لیکن کلر سائنس اس کی بالکل ٹھیک ہے نیچرل ٹونز میں رہا زیادہ سیچوریشن نہیں بڑھائی اس نے اس کے بعد ہم لوگ آجاتے ہیں بیک سائیڈ کی ویڈیو میں تو بیک سائیڈ میں اس میں آپ لوگوں کو 1080p 30fps بیک سائیڈ میں ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بعد مجھے بہت زیادہ آف لگی ہے کم از کم ان لوگوں کو 4 کے 30fps تک جانا جائے تھا 1080p 60fps اور 4 کے 30fps تک بیک میں تو جانا چاہیے تھا اب یہاں پہ آپ لوگ اس کے مین سینسر کی ویڈیو دیکھو تو ویڈیو میں ایک سپوئیر کو کنٹرول کرتے ہوئے چاہنا کہ موبائلہ میں جو ایک لائٹ کی پچک پچک آتی رہتی ہے وہ اس میں ہلکی بہت زیادہ کم ہے لیکن ہے لیکن سٹیبلائزیشن یہ آئی ایس اس کی اچھی ہے اس کے ساتھ بیک کیمرہ میں جو اس میں الٹرا وائیڈ کیمرہ ہے اس کی سٹیبلائزیشن مجھے مین سے بھی زیادہ اچھی لگ یہ پتہ نہیں کیا چکر الٹرا وائیڈ میں نے جس بھی موبائل میں یوز کیا ان میں ویڈیو زیادہ سٹیبل بنتی ہے ابھی یہ پتہ نہیں اس میں کیا سائنس ہے آپ لوگ یہاں پہ سکتے ہو یہ ایک شوٹ میں کافی تیز تیز چل رہا تھا تو یہ الٹرا وائیڈ کا شوٹ آپ لوگ کو کچھ سکرین پہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ اس کے سلو موشن کی بات کر رہا تو یہاں پہ ایک سلو موشن تھوڑا سا بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے معاملات سلو موشن اس میں سیون ٹنٹی پی کا دیا گیا ہے اور وہ فور ایکس تک سلو ہو جاتا ہے اور اس میں آپ لوگ یہ بریانی کا سلو موشن دیکھ سکتے ہو اور اس کے اندر سے دھویں نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی سکرین پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے اور یہ اس طرح سلو موشن اس میں آپ کو مل جاتا ہے تو اگر آپ لوگ زیادہ کیمرہ کے معاملے میں سنجید ہو تو اس کی وائیس کو کیمرہ کے لیے کنسیدر نہ کرو کٹ فونس کی طرف چلے جاؤ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا تو ابھی اگر آپ لوگ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو آپ لوگوں کو کٹ فونس بھی بتا دیتے کہ کون کون سا آپ لوگ کیمرہ کے لیے کنسیدر کر سکتے ہو وہاں بے آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کی قربانی دے نہیں ہوگی جیسے کہ وہاں بے آپ لوگوں کو ساتھ آٹھ دن کے انتظار کر کے منگوانے پڑتے ہیں تب ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنی وہ ڈیوائس پہ جو کہ کیمرہ میں بہت تگنی ہیں پہلے نمبر پہ آتی ہے جو میری پرسنل فیوریٹ ڈیوائس ہے ہوا ہے سونی کی ایکسپیریو فائی مارک ٹو اگر آپ لوگ نارمل کیمرہ اس طرح کے جو کیمرہ موبائل میں ایپس آتی ہیں گوگل کی ان کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اچھی سٹیبلائزیشن اچھے کلرز اور اچھی ویڈیو کی جو کوالٹی ہے وہ پرائیڈ کرتے ہیں اور یہ تیروں موبائل ان میں جو گوگل پیگزل اور سونی ایکسپیری ہے وہ 4K تک جاتے ہیں لیکن جو دوسرا اپنا کیا نام ہے LG کا V63 تنگ کیو ہے وہ یہاں پہ 8K تک ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں سلو موشن سارے موبائلز میں 1080 120fps 4K 120fps تک مل جاتے ہیں اور ایکسپیر کنٹرل بھی بہت زبردست دیکھنے کو ملتا ہے ان ڈیوائیسز کے بھی کیمرا ڈیویوز جلدی اس چینل پر آنگی آپ لوگ کو نہیں کیا کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا اور سٹے ٹیونڈ رہی ہے ہماری ویڈیوز اور بھی آئیں گی اس طرح کی اور اگر آپ لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہو موبائل فون کی ویڈیوز میں تو میں زیادہ اچھے طریقے سا آپ لوگ کو یہ کوشش کروں گا تو آئی اگر آپ لوگ کی زندگی میں تھوڑی سی ویلی آئیٹ کی ہوگی اور اگر آپ لوگ اس موبائل کو بائی کرنے کا سوچ رہے تھے اگر آپ لوگ پہ اس کو کنزوم کیا کرو ریسرچ کیا کرو تب جا کے آپ لوگ موبائل فون بائی کیا کرو آپ لوگ پسات آئی ہوگی لائک کر دو سبکرائب کر دو چینل کو اور ملیں گے شریک نیکس ٹوڈیو میں تب تک کلی اللہ